انگلہ دیش میں حسینہ واجد تو نہیں نرندر موڈی کو شکست ہوئی ہے بھارت کو شکست ہوئی ہے اس کی فستائیت کو شکست ہوئی ہے اس کی نفرتوں کو شکست ہوئی ہے اسی طرح ہم بھارت کو اور امریکہ کو اس پورے ریجن میں شکت سے ہم کنار کر سکتے ہیں دوچار کر سکتے ہیں لیک اور اس میں اگر کوئی لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان کی جیو اسٹرٹیجک پوزیشن وہ پوزیشن ہے کہ جس میں وہ سب سے انصر اور وقار سے بات کر سکتا ہے لیکن اگر حکمرانوں کا رجحان یہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بھگاری سمجھنے لگیں گے وہ کشکول لے کر گھومتے رہیں گے خود بھی جائیں گے اور آرمی چیف کو بھی لے جائیں گے جگہ جگہ مانگتے پھریں گے تو اس طرح تو پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آپ تو اپنے آپ کو منوانا ہے تو پھر اس کے لیے اخدامات کرنے پڑیں گے قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا قوم سے ڈائلاغ کرنا پڑے گا اور قوم کے لیے وہ خدم اٹھانے پڑیں گے جو ریلیف پہنچانے کے اخدامات ہیں جب آپ بجلی کے بم لوگوں پہ گرائیں گے جب آپ ٹیکسوں کی بھرمار کر دیں گے جب آپ تنخدار سے ہی سارے ٹیکس حصول کرتے رہیں گے کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لگائیں گے جب آپ اپنی مراد کو نہیں چھوڑیں گے اور عوام سے ان کا خون اور پسینے کی کمائی کو نجھوڑتے رہیں گے آئی پی پیس کا پیٹ بھڑتے رہیں گے تو کون آپ کی عزت کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ آئی پی پیس چائنہ کی بھی ہیں میں یقین سے کہتا ہوں آپ اپنے ملک کے ان لوگوں کی آئی پی پیس جو آپ کے پسند کے لوگ ہیں چاہے وہ نون لیڈ کی پسند کے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی پسند کے ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی پسند کے ہو ہر حکومت میں وہ بزراء موجود رہے وہ مفاد پرس موجود رہے جنہوں نے آئی پی پیس کے یعذاب ہمارے سروں پر مسلط رکھا ہے کوئی اس میں استثنائی کیفیت میں نہیں ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی آئی پی پیس کو کنٹرول نہیں کرتے جب ان سے جانی معاہدے کرتے ہیں جب کہ پیسٹی پیمنٹن کو ناجائز طریقے سے ان کے پیٹوں میں ڈالتے ہیں ہم سے بٹورتے ہیں ہم پر بجلی کے بم گراتے ہیں تو پھر آپ چائنہ سے کیا بات کر سکتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی نے قوم کو شعور دیا جماعت اسلامی نے لوگوں کو بتایا کہ ان کے حق پر کس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے جب کوئی نہیں سنتا تھا تو ہم اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے تھے لیکن پھر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری قومت سے پوری قوم کو ساتھ ملا کر اس پر بات کریں گے ابھی تو ہم نے دھرنا دیا اور چودہ دن کا ہی دھرنا تھا یہ پورے پاکستان کی آواز بن گیا ب GETT 맡کستان کی آؤ موسیقی